کونسی درخواست منظور کر لی یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیمہ حیدر نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک بات سامنے رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول میں انمیشن دلانا چاہتی ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتی ہے یہ سیمہ حیدر جب سے بھارت گئی ہے تب سے ایسا معاملہ نہیں تھا شروع شروع میں تو سیمہ حیدر اپنے بچوں کو بولگیرٹی سکھا رہی تھی اور بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں سیمہ حیدر دانس کر رہی ہے اور بچی کو بھی دانس کرتے ہوئے ٹرین کرواری اور ایک بہت دیہودہ گانے کے پر بچی کو دانس سکھاتی ہوئے نظر آرہی لیکن جیسا ہی ہمارے لائف سیشن میں یہ بات ہونا شروع ہوئی اس چیز پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور ایڈوکیشن کے معاملے کو مدہ بنایا گیا آرٹیکل ٹوانٹی ون آف دا کانسٹویشن آف انگیا کو ڈسکس کیا گیا ایڈوکیشن کمپلس رہی ہے اس حوالے سے بات کی گئی آئیر حیدر کے بچے بھارت میں ایڈوکیشن حاصل نہیں کر پائیں گے تو پاکستان رپورٹ کر دیے جائیں گے تو اس مدہ پہ بات کی گئی جس کو دیکھنے کے بعد سیمہ حیدر اور اپی سنگھ نے اپنا پینترہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب ایسے بات نہیں بننی اب بچوں کو تلیم و تربیت دلوانے کا ڈراما کرتے ہیں کہ ہم تو بچوں کی بہت اچھی ویل فیر کرنا چاہتے ہیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے گروم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے بچے جو ہیں وہ واپس نہ جائیں والدین کو والد کو نہ ملے تو سیمہ حیدر نے ایک نیا ڈراما رچایا کہ وہ بچوں کو اڈمیشن دلانا چاہتی لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ بیان تو دے دے گی لیکن بچوں کو اڈمیشن سکول میں نہیں مل سکتا جیسا کہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ بھارت کے قانون کے مطابق بچوں کو اڈمیشن دلانے کے لیے وہاں کا ادھار کارڈ ہونا چاہیے وہاں کا بر سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور پورا آپ کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے اس کے باوجود اس کے بغیر آپ کو اڈمیشن نہیں مل سکتا اور آپ کے بورڈ کے امتحانات اور اگزام بغیرہ میں نہیں بیٹھ سکتے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سیما ایدر تو ایک کس بیٹھی ہے ایک پیس فاسر ہے اس کے پاس کہاں سے ڈاکومنٹ آئے کیسے دلوائے گی بچوں کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ تو پاکستان کے ہیں بچوں کے جو بر سارٹیفکیٹ ہیں وہ تو پاکستان کی ہیں وہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہیں ان کے پر غلام ایدر کا نام لکھا ہوا ہے سیما ایدر سکول کے ایڈمیشن میں ڈرڈ کرانا چاہتی ہے سچن کا نام وہ کیسے درج ہوگا کیونکہ میڈیا پہ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ سچن نے اس کو اڈاک کر دیا لیکن لے لی تو سچن اسے اڈاک بھی نہیں کر سکتا اب یہ میڈیا کی حد تک تو یہ باتیں بہت اچھی تھیں میڈیا نے اسے بولی وڈ سیلیبیٹی بھی بنا دیا پولیٹیشن بھی بنا دیا اور بھی بہت کچھ بنا دیا سنی لون بھی بنا دیا لیکن پریکٹیکلی بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے بداؤٹ لیگل ڈاکومنٹس اب یہ چیزیں سیما ایدر کے پاس نہیں ہیں تو بھارت کے تمام سکولوں نے سیما ایدر کے جو بچے ہیں جو غلام ایدر کے بچے ہیں انہیں سچن کے نام سے ریجسر کرنے سے انکار کر دیا اور سکول میں ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ جب غلام ایدر بھارت پہنچے گا تو اس چیز کو بیس بنائے گا جب اس کے بچے وہاں پہ تعلیمی نہیں حاصل کر سکتے ان کی والدہ نے ریجن چینج کر دیا سب چینڈ کر دیا تو دین وہ بچوں کی حق دار کیسے ہے وہ بچے تو پھر کسی صورت بھی اسے نہیں ملیں گے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی تیاری کرنے کے لیے سیما ایدر نے یہ ٹرائی کی لیکن اس میں بری طرح سے یہ نکام ہوئی پھر اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کسی پرائیوٹ ٹویشن سینٹر میں بچوں کو داہر کروا لے وہاں پہ بھی نہ بات بن سکیں ہاں کسی بھی صورت اس کی بات نہ بنی تو اب یہ سارے معاملے کے بعد پھر اس نے اپنے پیارے بھئیہ دن میں بھئیہ رات میں سہیاں ہوتے ہیں ایپی سنگھ سے بات کی ایپی سنگھ نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی ایڈمیشن تو نہیں مل سکتا اس نے کہا آپ نے تو کہا تو مل جائے گا اس نے کہا وہ تو میں نے بس کھائے پیئے ہوئے بس ٹلی پہ ٹلی ہوا تھا تو میں نے بول دیا لیکن پریکٹیکلی تو یہ ممکن نہیں ہے اب وہ اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے ڈسٹرک پنسٹیٹ کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے کہ بچوں کو ایڈیوکیشن دی جائے اور ان کو بچوں کو ایڈیوکیشن دلانا چاہتے ہیں تو ان کو سکول میں ایڈمیشن دیا جائے اور سکول میں ایڈیوکیشن کیا جائے اس ایپلیکیشن کو ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق سماعت کے لیے جائلت میں مقرر کیا ہے لیکن میں نے کیوں لکھا کر ایپلیکیشن منظور کر لی اسی صورت پر دیسٹرک جائچ دیسٹرک مجسٹریٹ اس ایپلیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دوسرا گاڈین زندہ ہے جو نام حیدر زندہ ہے اور اسے وہ نوٹس کر کے پلائیں گے اور اس کا بھی وہ اپینین لیں گے تو اس طرح سے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاری مار لیے پیسنگ سامنے اور اگر وہ یہ چیز عدالت سے چھپاتے ہیں کہ اس کا فادر سچن ہے تو پھر ان کو میرے سارٹیفکیٹ اور اس تمام طرح ایویڈنس جنے پڑیں گے اور وہ کنسیلمنٹ افیکٹ بن جائے گی تو اس طرح ایسا بھی بات نہیں بن سکی گی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لیوینگ اگلیشنشپ میں ہے تو اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو عدالت میں یہ بالکل پروف کرنے میں ناکام ہوں گے اور یہ عدالت سے اس ٹیمپ لگ جائے گی کہ بچے یہاں پہ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ویسے بھی کانسٹویشنل کوٹ کا کام ہے دستگ مجیسٹیٹ کے پاس وہ چلے گئے ہیں حوالہ جانے کہ وہ اس میں جا کے کیا کریں گے لیکن یہ اپلیکیشن ان کے ٹھس میں سوگی اور عدالت غلام حدر کو بھی سنے گی اور میں غلام حدر کو یہ کہوں گا کہ اگر عدالت سے نوٹسز جاری کرتی ہے تو وہ ضرور بھار جائے اور اس چیز کو کانٹیسٹ کرے اور وہاں پہ اپنا مدہ رکھے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمہ تربیت پاکستان میں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بچے پاکستان کے سٹیزن ہیں یا تو پھر غلام حدر کو بھی وارت کی اشاریت دے دیں وہاں پہ کام دے دیں وہ وہاں پہ رہ کے اپنے بچوں کو پڑھا لے گا اور اس کے بچوں کو بھی دے دیں یا پھر غلام حدر کے بچوں کو ڈپورٹ کریں وہ طریقہ کار بند ہے بہرحال یہ اپلیکیشن ان کی ڈیس میں سونے جا رہی ہے اور کسی صورت یہ اپلیکیشن ان کی ایک سیپٹ نہیں ہونے ہونے ہوں گی اور اس طرح سے ایک اور سٹیمپ لگ دیا گی ان کے پر کہ بچے وہاں پہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اور یہ بچوں کی واپسی کا سٹرونگ گرونڈ بن جائے گا تو اس پہ میں اے پی سنگھ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے بہت اچھی کوشش کی ہے سیما ایدر کا بیڑا کرنے کے میں اور ہماری ملت کر کے اس نے بڑا اچھا کام کیا کیونکہ اس سے ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہوا ہے اور اگر عدالت اس اپلیکیشن کو علاو کرتی ہے تو وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوگا پرسنوں پر یادوں پر ہوگا اور اگر ایسا کرتی ہے تو لوگوں کا عدالت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا یہ ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشن خارج ہوگی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لیونگ ایڈیشنشپ میں ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو عدالت میں یہ بالکل پروف کرنے میں ناکام ہوں گے اور یہ عدالت سے سٹیمپ لگ جائے گی کہ بچے یہاں پہ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو وہ ویسے بھی کانسٹویشنل کوٹ کا کام ہے جس تک مجیسٹیٹ کے پاس وہ چلے گئے ہیں اب اللہ ہی آنے کہ وہ اس میں جا کے کیا کریں گے لیکن یہ اپلیکیشن انکیٹس میں سوگی اور عدالت غلام حیدر کو بھی سنے گی اور میں غلام حیدر کو یہ کہوں گا کہ اگر عدالت سے نوٹسز جاری کرتی ہے تو وہ ضرور بھار جائے اور اس چیز کو کانٹیسٹ کرے اور وہاں پہ اپنا مدہ رکھے کہ وہ اپنے بچوں کی تلیمہ تربیت پاکستان میں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بچے پاکستان کے سٹیگان ہیں یا تو پھر غلام حیدر کو بھی وارد کی اشاریت دے دیں وہاں پہ کام دے دیں وہ وہاں پہ رہے کے اپنے بچوں کو پڑھا لے گا اور اس کے بچوں کو بھی دے دیں یا پھر غلام حیدر کے بچوں کو ڈپورٹ کریں وہ طریقہ کاربند ہے بہرحال یہ اپلیکیشن ان کی ڈیس میں سونے جاری ہے اور کسی صورت یہ اپلیکیشن ان کی ایکسپٹ نہیں ہونے ہونے ہوں گی اور اس طرح سے ایک اور سٹیمپ لگ جائے گی ان کے اوپر کہ بچے وہاں پہ تلیم نہیں حاصل کر سکتے اور یہ بچوں کی واپسی کا سٹرونگ گرونڈ بن جائے گا تو اس پہ میں اے پی سنگھ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے بہت اچھی کوشش کی ہے سیما ایڈر کا بیڑا کر کرنے کے میں اور ہماری ملت کر کے اس نے بڑا اچھا کام کیا کیونکہ اس سے ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہوا ہے اور اگر عدالت اس اپلیکیشن کو علاوہ کرتی ہے تو وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوگا پرسنل بنیادوں پر ہوگا اور اگر ایسا کرتی ہے تو لوگوں کا عدالت پر سہتماد اٹھ جائے گا یہ ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشن خارج ہوگی